مزاہرین کے ہیڈکوارٹر اور اس کے ایک لوجسٹک اڈے میں لوٹ مار بھی کی جس پر یو این امن فورس نے مزاہرین پر فائلنگ کر دی مزاہرین نے بھی رادوں ڈنڈوں سے اہلکاروں پر حملے کیے اور پتھر مارے اس ہنگامہ آرائی میں بارہ مزاہرین اور امن فورس کے تین اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہلاک ہونے والے تین اہلکاروں میں دو کا تعلق بھارت بارڈر فورس سے جبکہ ایک اتعلق مراکش سے تھا اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوٹیرس نے واقعی کی مضمت کرتے ہوئے امن فورس پر حملے کو جنگی جرم قرار دیا اور کانگو کی حکومت سے تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا اقوام متحدہ خود بھی واقعی کی تفتیش کرے گی مزاہرین اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ کی امن فورس اب تک مسئلہ گروپوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے میں نقام ثابت ہوئی ہے اور علاقے میں تحال امن قائم کرنے میں نقام رہی ہے واضح رہے کہ کانگو میں مسئلہ گروہوں کی سرکوبی اور سیاسی بہران کے دوران الیکشن کروانے جیسی ذمہ داری کے لیے اقوام متحدہ کی امن فورس کے اٹھارہ ہزار سے زائد اہلکار پچھلے چار برسے تائنات ہیں